ملائے رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پکوڑے آج ہم بتائیں گے پکوڑے بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنا جاتے ہیں یہ پکوڑوں کا مثال ہے تو ہم سمپل سے پکوڑے بنا رہے ہیں آلو، پیاز اور ہری مرچ کی پکوڑے بنا رہے ہیں سمپل سے پکوڑے تو آلو اس کا مسالہ رڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آلو. آلو. موسیقی 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 یہ میسینا تیار ہو گیا بہن بہن بھی اس کو بڑے ٹیمان آمکن مکس کریں گے اس کیلیہ آج آ فنا رہیں بہن بڑے میں اس لئے ہم کر رہا تھا کہ اس آنے سے ہو جائے تو یہ تو یہ مسالیں ہیں تو مسالوں کا اتنا مجھے پتہ نہیں کرتا تو ماما نے اس میں ڈال دیں تو میں اس میں ڈال دوں گی مسالیں ہیں اس کے چکریں پتہ سکتہ چشکریں نکس کریں اب یہ بہتر ہم نے چان کے لکھا ہے چان کے ڈال دا جس میں لائے رحمانی رہے ہم تو یہ تھوڑا سا بیسے نور ڈالیں تو بیسکوچھی کیسے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں ہمارا مٹیریئر تیار ہو گیا ہے تو ہم نے گی بھی چھوڑا چھوڑا ہے تو دیکھتے ہیں کہ گرم ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیر دیکھتے ہیں کہ یہ گرم ہو گیا ہے تو یہ میں نے خودنی دانے پکوڑے اوپل بڑوں کی مطلب سے دلوائے ہیں تو میں زیادہ جلے والا کام نہیں کرتے ہیں ابھی چارج سیکھ میں بھی چکیں ڈالیں ہوئے ہیں الحمدللہ رنگے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشر لکھ میں پیارا رنگ آیا اور کیسے کھول رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ رفاہ رہے ہیں بسم اللہ رفاہ رہے ہیں یہ بھی اس دوسری ساید سے نہیں پہتے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشر لکھ کا پیارا رنگ آ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشر لکھ سے کھول رنگ آ رہے ہیں ماشر لکھ میں پیارا رنگ آ رہے ہیں ماشر لکھ سکتے ہیں ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے لذیذ گرم گرم مزیدہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشر اللہ کتے دے رہے ہیں یہ بڑے کال ہیں تو اور چڑھا دی ہیں تو آج میرے پاس زینب اردلہ نہیں آئے وہ اندر مسروف ہے کام کر رہے ہیں تو آئے زیرا ہم دکھاتے ہیں کہ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کا کام کر رہے ہیں مسروف ہیں تو ان کو زیادہ دلشاب نہیں کرنا تو بچوں سلام کر لو اسلامیکم چلیں اب ہم چلتے ہیں باہر بچوں کو زیادہ مسروف نہیں کرنا تو آج تھا ہمارا بلوگ یہ تھا تو آج کے بلوگ کا یہی پر کرتے ہیں ختم تو مجھے دیجئے اجازت میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اللہ حافظ دومیہ در کیجئے